اسلام علیکم ویپلز آج میں آپ کو بنانا چکھا ہوں گے مشروع ہوں میکرونی جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ میکرونی آپ کے سامنے ہے یہ میں نے بوائل کر لی ہے اس کے بعد بوائل کرنے کے بعد آپ میں نے دیکھیں تھوڑے سی پیاس پراؤن کیے ہیں اس کے اندر ٹومیٹو ڈالے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے پھونڈ لیں اور اس کا آپ نے مسالہ بنا لیں دیکھیں مجھے تو اس طرح کی میکرونی بہت پسند ہے اور میں اپنے بچے بھی میرے ایسے ہی کھاتے ہیں اب اس کے اندر آپ نے سویٹ کونڈ ڈال دیں سویٹ کونڈ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آگے آپ نے پھر اس کے اندر مسالے بگرہ ڈال دیں مسالے کیا ہوتے ہیں بچے تو صرف اس کے اندر سالٹ اور بلیک پیپر بگرہ ڈالتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر مشروب سے ایڈ کر دیں اس کے اندر مشروب سٹالنے کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے کچھ دیر تک اس کو بھوننا ہے مشروب جب اس کے اندر اچھی طرح سے تھوڑی کل جائیں تھوڑی سافٹ ہو جائیں جیسے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کھانے کی قابل ہو گئی ہیں تو پھر آپ اس کے اندر باقی جو ہے نا چیزیں آپ نے مکس کرنے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہلانے کے بعد میں الگ سے میں نے پاسٹا پیسٹ لیا ہے اور تھوڑا سو آئل لے کے اس کے اندر پاسٹا پیسٹ ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ ڈال دیں میں یہ والا پاسٹا پیسٹ یوز کرتی ہوں جو کہ انتہائی تیسٹی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک فل بٹل میں اس کی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ چیز میرے بچوں کا چیز بہت پسند ہے بہت زیادہ پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چیز آج کل کے بچوں کا چیز کے بغیر گزارہ نہیں ہے ان کو ہر چیز میں چیز چاہیے دیکھیں اب اس پاسٹے کے اندر بھی میکرونی کے اندر بھی پھر جو ہے چیز ہی جائے گی اب اس پاسٹا پیسٹ میں میں نے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی میں نے چیز ڈالی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں ذرا اس کو اچھی طرح سے آپ کو دیکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایکسٹر مچور چیز اس کے اندر ڈالیں اس سے پاسٹا اس سے پاسٹا کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں اور بچے کھاتے بھی بہت شوک سے ہیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس 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 کر دے جائیں جب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر ڈیزولف ہو گیا ہے پاسٹا چیز دیکھیں یہ ایسی اس کا پیسٹ بن جانا چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھا اور سمودھ سا اس کا پیسٹ بنے اب آپ کے پاس جو بوائل میں کرونی ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں اب اس کو اس کے اندر ڈالیں آہستہ آہستہ ڈالیں تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے اس پیسٹ کے اندر مکس ہو جائیں اور یہ جو پاسٹا پیسٹ ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیں یہ دیکھیں اور ایک ٹپ یہ ہے کہ پاسٹا جب آپ بوائل کریں یا مکرونی آپ بوائل کریں آپ جب پانی کے اندر سال ڈالتے ہیں تو ٹو سپون اس کے اندر آئل بھی ڈال دیں تو بہت اچھا بوائل ہوگا اب یہ دیکھیں جی باقی مکس جو آپ نے الگ سے دیکھا تھا جو میں نے تیار کیا تھا جس کے اندر سویٹ کون آنینز ٹومیٹو اور مشروبز یہ الگ سے میں نے ان سب کو تیار کیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں کیا بات ہے کتنا مزے دار اتنا حسین یہ دیکھیں مکرونی تیار ہو گئی ہے مشروب مکرونی میرے بچوں کو بہت 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 زیادہ پسند ہے اور بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی آج کل کے بچوں کا موسیقی